ہلو اینڈ ویلکم فیوورز اسے سلطان فائل حسین اور آپ واشنگ سلطان ٹاکس ناظرین رات کے اس پہر اڈیالا جیل سے ایک انتہائی اہم خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور اس خبر کے حوالے سے جو بریسٹر گوھر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ حساس معاملہ ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور آج صبح اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے یہ کیا خبر ہے اور پوری رات اڈیالا جیل کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ لازمی کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بریسٹر گوھر نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی ہے بریسٹر گوھر صاحب نے کہنا ہے کہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کے بانی کو جو ہے سزا موت ہو سکتی ہے اور ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جو ہے وہ اس میں سزا ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو جو ہے جج کے لگائے گئے وقالہ پر اعتماد نہیں ہے آج بھی اڈیارہ جل میں بانی پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں دو عدالتیں لگائیں گئیں انصاف کا قتل ہوتے دیکھا ہے سائفر ٹائل کیس میں جج نے علیدہ عدالت لگا کر بانی پی ٹی آئی کو بلائیا وہ پہلی عدالت میں تھے دوسری عدالت میں کیسے جا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے حق کے دفاع ختم کیا یہ حساس نوئیت کا کیس ہے اس میں سزا موت ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو جج کے لگائے گئے وقالہ پر اعتماد نہیں رات یہ وقت ہو چکا ہے رات کے سوق بانی پی ٹی آئی کا تین سو بیالیس کا بیان ہو رہا ہے بسٹر کوہر نے کہا کہ یہ سب قانون اور آئین کی خلاف برزی ہو رہی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ استعدادہ ہے کہ سو موٹر لیا جائے ہم چیف جیسے سے اپیل کرتے ہیں کہ انصاف دلوایا جائے آئینی تقاضے پورے کیے جائیں ہم عدالت کے سوا کس کے پاس جائیں جو بھی جرم ہو مگر حق دفاع کا حق ختم نہیں کیا جانا چاہیے تو جناب یہ صورتحال ہے اور بانی چیئر مین کا جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر تین سو بیالیس کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ جتنے بھی اس کیس کے اندر جو گواہان تھے ان کے اوپر جو جرہ ہے وہ بھی مکمل کر لی گئی ہے اس میں انتہائی اہم جو شخصیت تھی آزم خان جو کے وزیر آزم سابق وزیر آزم عمران خان کے پرسنل جو ہے وہ پرنسپل سیکریٹری تھے ان کا بیان بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ عصد مجید اور دیگر جو گواہان ہے ان کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے اس معاملے میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے عدالت کے جو جج ہے ابو الحسنات محمد ذلکر نیم انہوں نے آج کیس کی سامات کی اور کیس میں مزید گیارہ گواہان کے بیانات جو ہے ان پر جرہ جو ہے وہ مکمل کر لی سائفر کیس میں مجموعی طور پر تمام پچیس گواہان پر جو ہے وہ جرہ مکمل ہو گئی ہے گواہان پر جرہ کے بعد مرزمان کے تین سو بیالیس کے بیانات بھی ریکارڈ جو ہے وہ کر لیے گئے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ سحیل محمود سابق پرنسپل سیکرٹری آزم خان سابق سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم خوکر سیکرٹری داخلہ آفتاب اکبر دورانی امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید اور دیگر گواہان کے بیانات پر جو جرہ ہے وہ سٹیٹ ڈیفنس کانسل نے کی جرہ کے دوران شاہ محمود نے سٹیٹ ڈیفنس کانسلز پر اتراز کیا جس پر جج کا کہنا تھا کہ آپ خموشی سے بیٹھ چائیں ورنہ آپ کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے افیشل سیکرٹ ایک عدالت کے جج پر عدب اعتماد کا اظہار کیا عدالت نے دلائل سننے کے بعد سائفر کیس ناسننے کی درخواست کو ناقابلے سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا بانی پی ٹی آئی کے وقید سلمان صفدرن کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں عدالت کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے ہم عدالت سے کہتے رہے کہ اہدیاث سے چلیں مگر اس کے باوجود اسلامباد ہائی کورڈ نے دو مرتبہ ٹرائل کو کالعظم قرار دیا ہم اس کے باوجود تیسری مرتبہ بھی عدالت کے سامنے آگئے سیکرٹ گریفتاری اور سیکرٹ ریمانڈ بھی دیا گیا ہم نے تب بھی اتراز نہیں کیا سلمان صفدر نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ عدالت جلدی کیوں کر رہی ہے عدالت جو ڈیفینس کانسل مقرد کیے وہ اتنے قابل ہیں کہ چودہ گھنٹے میں کیس سمجھ لیا سرکاری مقلعہ نے کیس کو سمجھ کر نو گواہان پر جرہ بھی کر لی یہ ناممکن ہے سٹیر ڈیفینس کانسل نے ہمارے کرائنٹس کے کیس پر ہاتھ سیدھا کیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جلد ٹرائل کا کہا کہیں یہ نہیں کہا کہ کیس روزانہ کی بنیاد پر چلے گا جس پر جلد کا کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے انکاری نہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کیس میں رکاوٹیں آتی ہیں تو زمانت کینسل کی جا سکتی ہے جب ملزمان جیل میں ہیں ہوں تو سمات روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جلد صاحب زمانت مل بھی گئی تو ہم اندر ہی رہیں گے وکیر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا تھا جو اسلامباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماتوں کو کل عدم قرار دیا تھا یہ عدالت اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آرڈر پر توجہ نہیں دے رہی قانون ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل رکھنے کا حق دیتا ہے گزشتہ سمات پر سکندر زلکرنین داہت کے آپریشن کی وجہ سے عدالت نہیں آسکے ملزم اگر دیوالیا ہو جائے اور کہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تو ہی ملزم کو ڈیفنس کانسلز دیا جا سکتا ہے مگر مجودہ کیس میں ایسی کوئی بات نہیں سٹیٹ ڈیفنس کانسلز کی تائناتی بھی غلط کی گئی بانی پیڈیای کا کہنا تھا کہ سیریس کیس ہے سٹیٹ ڈیفنس کانسلز نے ہم سے مشابرت تک نہیں کی سلمان صفدر نے کہا کہ دس گواہوں سے چار چار سوال پوچھ کر جیرہ مکمل کر لی گئی اہم گواہ آزم خان پر جیرہ کے دوران بھی ہمارے وکلا کو جیل سے باہر روکا گیا وکیل صفائی کے پاس جیرہ ہی ایک ہتھیار ہوتا ہے لیکن عدالت نے اسے بھی محروم کر دیا پروسیکیوٹر رزوان عباسی کا کہنا تھا کہ سپریم کورڈ نے اپنے پیسلے میں جلد ٹرائل کا کہا سپریم کورڈ نے ریکارٹیں آنے پر زمانت خارج کرنے کا بھی کہا تھا عثمان گل اور علی بخاری گزشتہ سمات پر عدالت میں موجود تھے مگر انہوں نے گواہوں پر جیرہ نہیں کی عثمان گل نے کہا کہ انہیں جیرہ کا اختیار نہیں دیا گیا ان کے وقالت نامے میں کہاں لکھا ہے کہ یہ جیرہ نہیں کر سکتے یہ تفویز کردہ عدالت ہے یہ کہ سننے سے انکاری نہیں کر سکتی عدالت ملزمان کی کیس نہ سننے کی ترخواست خارج کرے اور گواہان پر جیرہ شروع کی جائے تو یہ وہ معاملہ تھا اور یہ سمات تھی جو کہ آج رات عدالہ جیل کے اندر چلتی رہی اور اس حوالے سے سوچل میڈیا کے اوپر خبریں بھی آتی رہی اور یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شاید آج رات ہی اس کیس کے اندر سزا سنا دی جائے اور عمران خان صاحب اس سمات کے دوران ایک مرتبہ جو ہے وہ عدالت سے اٹھ کر بھی چلے گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پھر بات میں بلوایا گیا دوبارہ سے اور کہا گیا کہ آپ بیٹھیں جب عمران خان صاحب دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر بھی کیا کروں گا میری حاضری لگوانی ہے تو جناب میں بیٹھا ہوں تو یہ پوری کی جو پوری صورتحال تھی وہ آج عدالہ جیل کے اندر رہی اور پورا ایک مسروف اور ہیٹک جو دن تھا وہ رہا چیرمن پی ٹی آئی کے لیے اور اس سے پہلے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بھی اپنے حتمی مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور اس میں بھی جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور بوشرا بی بی ہیں ان کے جو وکلا کا حق جرہ ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا تھا اور اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے جو ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلا کا حق جرہ ختم کر کے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے آج ایک بار پھر وکیل تبدیل کرنے کے لیے درخواست دے دی تھی اڈیالا جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی سماعت کے آگاز پر وکیل چودری عزر ابباس نے بانی پی ٹی آئی اور بوشرا بی بی کی طرق سے وقالت نامہ جمع کروایا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کیس چلا وہاں پر اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پر بھی حتمی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے اب یہ امکان ہے کہ آنے والے ایک دو دن روز کے اندر ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر اور سائفر کیس کے اندر سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے اس حوالے سے جو برشتر گوھر ہیں چیرمن پاکستان تحریکہ صاحب انہوں نے کل صبح ہی یعنی کہ آج صبح ہی جو ہے وہ عدالت کے ساتھ رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ آج عدالت میں جائے گے دیناب یہ وہ صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کریں گوڑ بائی